موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمینیشن اور پروبیبیلیٹی اور اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز سیون پوائنٹ سیون کا پارٹ نمبر ٹو یعنی کہ کوئشن نمبر فور سے سٹارٹ کریں میں نے غلطی سے پیشلی لیکچر میں کہہ دیا تھا کہ ہم چار جو ہیں وہ کوئشنز کور کر چکے ہیں بلکہ ہم نے وہ کوئشن نمبر تھری تک سالو کیا تو کوئشن نمبر فور جو ہے وہ اس لیکچر میں ہم سالو کریں گے کوئشن نمبر فور سے سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز جو ہے وہ ہے سیون پوائنٹ سیون تو کوششن نمبر فور کے سٹیٹمنٹ میں یہاں پر لکھتا ہوں پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کا سلوشن دیکھتے ہیں ایک کارڈ is drawn from a debt of 52 کارڈ 52 playing cards exactly میں وہی لکھتا ہوں ٹھیک ہے playing cards اچھا تو پوچھا گیا گیا ہے پوچھا یہ گیا ہے what is the probability that it is a diamond card or an is ٹھیک ہے تو کوششن یہ ہے کہ 52 playing cards اگر کوئی کھیلتا ہو آپ میں سے تو اس کے لئے یہ سمجھنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے ٹھیک ہے 52 cards ہوتے ہیں playing cards اس میں سے ایک کارڈ جو ہے وہ نکالا گیا ٹھیک ہے ان 52 cards میں سے ایک کارڈ جو ہے بغیر دیکھے نکالا گیا ہے تو ہم نے probability find کرنی ہے وہ chances find کرنے ہیں کہ ہم نے جو card نکالا ہے وہ diamond card ہے یا ace ٹھیک ہے ان دونوں یعنی کہ ان دونوں چیزوں کی ایک ساتھ میں ہم نے probability find کرنی ہے مطلب کہ diamond card اور ace card جو ہیں ان دونوں کی union کی ہم نے probability find کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ total number of cards جو ہم 52 ہوتے ہیں تو total number of possible outcomes کتنے بنتے ہیں total number of possible outcomes جس کو ہم show کرتے ہیں nfs سے number of elements in the sample space یا number of possible outcomes is equal to 52 ہیں ٹھیک ہے کیونکہ 52 playing cards ہوتے ہیں اب ایک کارڈ اس میں سے ڈراغ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ diamond cards کتنے ہوتے ہیں اگر جو کھلتا ہوگا کارڈ اس کو پتا ہوگا کہ diamond cards کتنے ہوتے ہیں یہاں پر چلیں آپ کو جو ہے وہ فائدہ دے گی اگر آپ کارڈ کھلتے ہیں تو ٹھیک ہے تو چلیں میں آپ کو بتا بھی جاتا ہوں اگر جن کو نہیں بھی بتا تو there are 13 diamond cards in our deck ٹھیک ہے there are 13 diamond cards ٹھیک ہے there are 13 diamond cards in our deck آجا 13 diamond cards ہوتے ہیں تو پھر ہمارا event A کیا ہے ہم جسے A event کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں let event A is the event that the card drawn is diamond card ٹھیک ہے یعنی کہ diamond card کے سے occur ہونے یعنی کہ ہم نے جو card draw کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ diamond card نکلا ہے وہ ایک event occur ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اس کی probability جو ہے وہ event A A اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کے ہم نے probability find کرنی ہے تو A is the event A is the event that the card drawn is diamond card ٹھیک ہے تو وہ کس کے ایکل ہوگا N of A پھر کس کے ایکل ہوگا کیونکہ ہم نے پہلے بات کی کہ diamond card جو ہیں وہ 13 ہوتے ہیں تو یہ بھی 13 کے ایکل ہوگا N of A number of elements in the A event number of cards کتنے ہیں diamond کے وہ 13 ہے تو یہ بھی N of A is equal to 13 ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہمیں کہا گیا ہے A ٹھیک ہے اس کے بھی ہم نے ساتھ میں probability دیکھنی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کتنے A's cards ہوتے ہیں four cards ہوتے ہیں ٹھیک ہے there are four A's cards in a deck اچھا جب چار ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کا بھی یعنی کہ آخر ہونے کا event کا نام لگتے تھے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں B ٹھیک ہے B is the event that the card drawn is وہ کون سا ہوگا اس card is an اس card اچھا تو یہاں سے پھر ہم N of B ہم نے find کرنا ہے کیونکہ ہم نے probability B کی بھی find کرنی ہے A's card کے آخر ہونے کی بھی probability find کرنی ہے ٹھیک ہے N of B جو ہے وہ کتنے cards ہیں جی یہاں پر میں نے بتایا four cards ہیں ٹھیک ہے تو اس کے N of B number of elements number of cards and the B event is four number of possibilities ہے نا اس کی تو four ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دیکھیں اس کے علاوہ کیا یہ دونوں جو ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ disjoint ہے یا overlapping ہے ٹھیک ہے وہ case بھی تو ہم نے دیکھنا ہے پھر ہی ہم decide کریں گے کہ ہم نے formula کون سا apply کرنا ہے اب دیکھیں پھر میں وہی بات کروں گا کہ جن کو cards کھلنے آتے ہیں وہ اس میں جو ہے وہ سمجھ سکیں گے ٹھیک ہے ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں گے کہ ایک diamond card جو ہوتا ہے وہ ace card ہوتا ہے one diamond card ایک کی میں بات کروں چاروں کی نہیں یعنی تیرہ کی تیرہ کی نہیں میں بات کر رہا اس میں ان 13 میں سے ایک card جو ہوتا ہے diamond card وہ ace card کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں لکھ بھی دیتا ہوں sense one diamond card is also an ace card ٹھیک ہے تو پھر ان 13 میں سے ایک ace card ہو جائے گا ان 13 میں سے ایک ace card ہو جائے گا تو پھر ace card یہ بھی چار ہیں ٹھیک ہے تو ان میں تو جو ہے intersection آ گیا مطلب کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ intersection b جو ہے وہ کس کے اقل ہو گیا one کے اقل یعنی کہ ایک common تو آ رہا ہے نا ایک diamond card جب وہ ace card بھی ہوتا ہے تو وہ common آ گیا اس میں ٹھیک ہے تو intersection b جو ہے وہ equal آ گیا one کے تو n of intersection b ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ one کی equal ہے تو اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ mutually exclusive ہیں یا disjoint ہیں یہ overlapping sets ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم probability find کریں گے probability of a union b کی ٹھیک ہے تو وہ کس کے equal آئے گا جبکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ overlapping ہے تو ہمیں find کرنا ہوگا probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b ٹھیک ہے تو probability of a kis equal آئے گا probability of a جو ہے وہ equal آئے گا ہمیں پتا ہے n of a 13 ہے ٹھیک ہے 13 divided by number of possible outcomes total number of possible outcomes ہمیں دیکھا تھا 52 cards ہیں total number of possible outcomes be 52 13 divided by 52 is probability of a event ٹھیک ہے اسی طرح سے probability of b event بھی find کر سکتے probability of b is equal to ہمیں پتا ہے n of b 4 equal 4 divided n of s n of s ہمیں پتا ہے 52 ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں events کی ہم نے probability دیکھ لی اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے probability of a intersection b intersection b ہم find کر چکے 1 ہے ٹھیک ہے تو probability of a intersection b is equal to 1 divided by 52 اب simple ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس formula میں put کر دینے ہیں ان کی values ٹھیک ہے اور ہمارے پاس probability of a b is equal to 13 divided by 52 plus 4 divided by 52 minus 1 divided by 52 تو یہ equal آئے گا 1 divided by 52 اس میں سے minus کر دیا ٹھیک ہے تو یہ equal آجے گا تقریبا 4 divided by 13 کے ٹھیک ہے 4 divided by 13 کے equal آگئے ہیں کہ اتنی probability ہے کہ جو ہم نے کارڈ جو ہے وہ 52 کارڈ میں سے ایک کارڈ نکالا تو وہ کارڈ یا ڈائمنڈ ہے یا اس ہے یعنی ان دونوں کے یونین کے probability فائنڈ کر لیا تو یہ تھا question number 4 ہم آتے question number 5 question number 5 statement میں لکھتا ہوں a die is thrown twice یعنی کہ ہم نے ڈائے کو دو دفاع پھینکا ٹھیک ہے تو ہم اس میں سے پوچھا کیا گیا ہے what is the probability what is the probability that the sum that the sum of the number of dots number of dots shone in shone is 3 اور 11 ٹھیک ہے تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ڈائے کو ہم نے دو دفاع رول کیا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو پھینکا پھر اس میں سے ہم نے دیکھ نا ہے کہ جو ٹاپ پر جو نمبر آئے نا تو اس کا sum جو ہے یا 3 بن یا 11 اس چیز کی probability کتنی ہے اس چیز کے chances کتنے ہیں وہ ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی یہ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے exercise 7.5 میں بھی کچھ ایسا سوال ہم نے solve کیا تھا لیکن اس سوال میں sum of dots on the top phase is 5 find the probability ٹھیک ہے تو ہم نے اس طرح سے find کرنا لیکن اب اس case میں کیا ہے اس case میں ہمار بس 2 events ہیں ٹھیک ہے ایک تو sum 3 کے equal ہے یا پھر sum 11 کے equal ہے تو یہ دو events کا union کی ہم نے یہاں پر probability فائن کرنی ہے چیز میں ڈیفرنس ہے تو یہ آپ نے mind میں رکھنا ہے یہ چیز اور اس کا method بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ difference بھی آپ نے اپنے mind میں رکھنا ہے اچھا سب سے پہلے ہمیں total number of possible outcomes بتاؤونے چاہئے total کرتا ہوں تو 1 آتا ہے ٹھیک دوسری دفعہ رول کرتا ہوں پھر 1 آتا ہے یہ بھی possibility ہے ایک اور possibility یہ کہ پہلے دفعہ رول کرتا ہوں تو میں 1 آتا ہے اور دوسری دفعہ رول کرتا ہوں تو میں 2 آتا ہے top face پھر ایک یہ possibility ہے پہلے دفعہ 1 آئے پھر 3 آئے یعنی کہ میں اس طرح کی سب possibilities لکھ دیتا 1 4 1 5 1 6 ٹھیک ہے اور میں اگر رول کرتا ہوں فرس ٹائم تو 2 آتا 2 ڈاٹ سات ہیں top پر اور second ٹائم میں رول کرتا تو 1 ڈاٹ آج ہے ٹھیک اس طرح سے اس کے بھی ساری possibilities میں لکھ دیتا ہوں 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 اس کا کیا مدل 3 4 کا کہ پر میں رول کیا ڈاٹ تو 3 ڈاٹ پر پر آئے اور second میں رول کیا تو 4 ڈاٹ آئے ٹھیک 3 4 3 5 3 6 یہ سب کی سب possibilities ہیں یہ ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 ٹھیک دونوں جو ہے یعنی کہ ڈاٹ کے اوپر کتنے نمبر of ڈاٹ ہوتے ہیں maximum 6 ہوتے ہیں تو 6 تک ہمیں جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 6 6 اور last one 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 اس کے علاوہ تو کوئی اور possibility بنتی اس کے علاوہ کوئی اور possibility بنتی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ last بہن ہے کہ first time میں رول کرتا ہوں تو six dots top face پہ آتے ہیں اور second time بھی رول کرتا ہوں تب بھی six dots آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج آج لے آپ کتنی بنتی ہیں یہ 30, 31, 32, 33, 34, 35 and 36 یعنی کہ ہمارے بس number of sample space وہ equal آ چکے ہیں 36 number of elements in the sample space set ٹھیک ہے is equal to 36 ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے a a ہم کہہ دیتے ہیں let a with a event ہم ایک event کہہ دیتے ہیں اسے a جو ہے وہ ایسا event ہے let a be the event that the sum is 3 کیونکہ ہم نے دو کا چیک کرنا ہے یا تو sum 3 ہو یا پھر sum 11 ہو that the sum is 3 ٹھیک ہے تو ہم نے اس کا a رکھ دیا نام تو 3 ہم چیک کر لیتے ہیں اس میں سے کس کس کا sum 3 بن رہا ہے ایک 1 plus 1 یہ نہیں ہے یہ نہیں بنتا ٹھیک ہے 1 plus 2 is 3 ٹھیک ہے اس کے علاوہ 2 1 2 plus 1 is 3 ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ بس یہ دو ہی ہیں اس میں جن کو ہم آپ اس میں sum کریں ٹھیک ہے number of dots کو sum کریں تو وہ 3 بنیں تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ n of a جو ہے وہ equal آ چکا ہے 2 کے ٹھیک ہے تو probability of a بھی ہم find کر لیتے ہیں probability of a is equal to 2 divided by 36 آ جائے گا یعنی کہ 1 divided by 18 ٹھیک ہے اب ہم b پہ آتے ہیں یعنی کہ second event جو ہمارے پاس ہے ایک تو ہمارا 3 تھا نا sum of جو dots is equal to 3 ہونا چاہیے یا پھر second event تھا کہ sum of dots 11 ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم اسے کہتے ہیں اس event کا نام رکھ دیتے ہیں let be be the event that the sum of dots is 11 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم چیک بھی کر لیتے ہیں کہ possibilities کتنی آتی ہیں کہ کن کن کو ہم sum کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ 11 بنتا ہے یہاں سے ہم چیک کرتے ہیں شروع سے چیک کرنا شروع کرتے ہیں تو کس کس کو ہم sum کریں تو ہمارے پاس 11 بنتا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ 5 plus 6 جو ہے اس کو آپ اگر کریں sum تو آپ کے پاس 11 آئے گا ٹھیک ہے result تو اس کے لابے 6 اور 5 ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ یہ بھی دو ہمارے پاس ہیں number of possibilities کے ان دونوں یہ دو صرف possibilities آتی ہیں جن کو sum کیا جائے تو 11 آتا ہے ٹھیک ہے تو n of b بھی ہمارے پاس آگیا is equal to 2 تو یہاں سے probability of b ہم find کر سکتے ہیں is equal to probability of b is equal to آجے گا 2 divided by 36 6 اور یہ بھی 1 by 18 کے equal آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ n میں سے کوئی جو ہے وہ common نہ آ رہا یعنی intersection n میں تو نہیں آ رہا کوئی دیکھیں a set کے case میں set کیا بنا تھا set میں لکھ دیتا ہوں یعنی a is equal to وہ کیا بنا تھا 1 2 یہ pair بنا تھا اور اس کے علاوہ 2 1 یہ pair بنا تھا ٹھیک ہے اور b کے case میں ہمارے بس set بنا ہے 5 6 اور 6 5 ٹھیک ہے تو یہ کوئی بھی ان دونوں میں سے common نہیں ہے اس لئے پھر یہ دونوں disjoint sets ہیں ٹھیک ہے تو disjoint جب ہوں sets تو ہم اس کی probability کس طرح سے find کر سکتے ہیں p of a union b is equal to probability of a plus probability of b اس میں سے intersection find ہم ڈائے رول کیا دو دفعہ تو کتنی probability ہے کہ جو top face پہ آئے گئے dots ان کا sum 3 ہو یا پھر 11 ہو ٹھیک ہے تو ان دونوں کی یونین کی probability find کر لی ہے اور وہ probability بنتی ہے 1 9 تو یہاں پر یہ question number 5 ہم نے solve کیا اب ہم یہاں پر question کو end کرتے اور ساتھ میں اس lecture کو بھی ختم کرتے نیکس lecture میں ہم next question سے start کریں گے اس exercise کو